مابو کے ہتھیارے کو اگر دہشت گلد نہیں کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا پوری دنیا دہشت گلد بانتی ہے پوری دنیا نادفرام گھڑسے کو مابو کا ہتھیارہ بانتی ہے لیکن بار بار اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ نادفرام گھڑسے کو اس لیے دیج بھکتہ ہی جائے کہ اس نے مابو کی ہتھیارہ کی تھی میں نے تو کہا تھا کہ نادفرام گھڑسے کو بھارت رتن دے دیا جائے کیوں تکلک کیا جا رہا ہے تو میں تو مان کر رہا ہوں اس بات کی ایک بات پھر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ نادفرام گھڑسے کے یوگدان کو دیکھتے ہوئے بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کا پریم دیکھتے ہوئے کیونکہ بھائسپا کے آئیڈیل ہیں نادفرام گھڑسے اور سادھوی پرگیا جو اس وقت سمبل ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی اس کی وجہ دھارہ کی مہمپال جیسی پریسٹیز سیڈ سے وہ کمی لیٹھ ہیں تو ایسے وقتی کو مہا منڈی تو کیا جانا چاہیے تاکہ دیش کو یہ معلوم ہو کہ بھارتی جنتہ پارٹی جنہ پارٹی جنہ پارٹی جنہ پارٹی کیوں تکلک کر رہے ہیں کیوں در رہے ہیں ابھی تو سمیہ ہے سمیہ رہتے ہوئے بھارت رتن سے سمیہ نہیں کریں اگر آمیں بلائیں گے تو ہم بھی جائیں گے باپو کے ہتیارے کو سادوی پرگیا جو کہہ رہی ہے وہ ہتیارہ کم مانتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ غلط ریچار والے ویہتی کو اس کے راستے سے اٹھا گی ہتیارہ کم مانتے ہیں باپو کے ہتیارے کو ہتیارہ ہی تو نہیں مانتے ہیں دیش وقت مانتے ہیں ہیرو مانتے ہیں ان کے منزر بناتے ہیں ان کا دن مناتے ہیں انہیں اپنا آئیڈیل بناتے ہیں بتاتے ہیں تاکہ ناشو رام جیسے لوگ اور پیدا ہوں دیش میں اور اسی طرح سے وہ صفائیہ کریں بردھان منٹری جی تو کہہ رہی ہے کہ میں صفائی کے لئے یا یا کیا صاف کرنے چاہتے بردھان منٹری دیش سے ہر اس وقت کو جو گاندھی کی ویچار دھانا سے اتفاق رکھتا اس کا صفائیہ جا اور کہیں کہ بھارتی جلتہ پارٹی آر ایس کا یہ میشن نہیں ہے گلوبل ٹوڈے یوٹیوب کے ساتھ لاتا ہے دیش ویدیش کی تازر خبریں اور نئے نئے ویڈیوز ہمیں سبسکرائب کریں اور تازہ خبروں کے لئے بیل بٹن دبائیں گلوبل ٹوڈے